موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین آج کی بڑی خبر بھارتی سیکریٹری خارجہ پاکستان آنے کے لیے رضا مند یہ رضا مندی پاکستان کی جو بھارت کو دعوت دی گئی تھی باتچیت کرنے کی اس حوالے سے ہے پاکستان نے بھارت کو کہا کشمیر کے حوالے سے اور مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے ہم دونوں ملکوں کے بطور فریق جو ہے ذمہ داری شامل ہوتی ہے اور اس پر باتچیت کرنا لازم ہے لیکن بھارتی سیکریٹری خارجہ پاکستان آنے کے لیے جہاں پر رضا مند ہیں وہاں پر وہ یہ بھی رضا مند ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے تناظر میں در اندازی پر بات کریں گے ٹیررزم پر ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ انہوں نے حافظ سعید صاحب مولانا مسعود عزر صاحب کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ پاکستان کی ریاست انہیں سپانسر کر رہی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے آج کشمیر کے حوالے سے جو بنیادی ہم سوال اٹھانے جا رہے ہیں وہ آپ کے میں گوشت گزار کر دوں نمبر ایک کیا اگر بھارت پاکستان سے کہتا ہے کہ ہم آکے آپ سے بات چیت کرتے ہیں لیکن مسئلہ کشمیر پر بات نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں دوسری بات چیت ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندرونی حالات جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں جیسے کولو کا بیل ہو اور ایک ہی طرح چکر لگا رہا ہو وہ معاملہ ٹی او آرز کا ہو معاملہ دھرنوں کا ہو معاملہ کرپشن کا ہو اس میں پھسے ہوئے ہیں کیا اس سے اُبر کے نکل کے کچھ مزید ہمیں سوچنا ہے اس وقت کیونکہ کشمیر کا مسئلہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کشمیر کی ہسٹری کے اندر کشمیریوں نے اس قسم کی ریزیسٹنس نہیں آفر کی ہے انپیرللڈ ہے انمیشٹ ہے ان کی جو سیکرفائیس اس وقت دیکھنے میں ہمیں مل رہی ہے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو میں موجود ہیں علی محمد خان صاحب ممبر قومی اسمبلی رہنما پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ روحیل اسخر صاحب چیئرمن ہے قائمہ کمیٹی برائے دفاع پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے سینیٹر سابر بلوچ صاحب سابق جیپٹی چیئرمن سینیٹ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے تینک کیو ویری مچ تمام مہمانوں کا علی صاحب جو پہلا سوال ہم نے اٹھایا کہ اگر انڈیا کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتا لیکن رضا مندی ظاہر کر دیتا ہے کہ پاکستان کی آفر پہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں بڑا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسئلہ وسلم مبارک یہ اچھا سٹیپ ہے جو ہم نے ان کو کہا ہے کہ گفتگو کریں کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہمارا نیکس سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ کشمیر اگر وہ کشمیر پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں مزید گفتگو پھر کم از کم کسی اور ٹاپک پہنی کرنے چاہیے سی بی ایمز کا زمانہ بیک چینل ڈپلومیسی کا زمانہ اور وہ پالیسی فیل ہو چکی ہے یہ لوگ چنکیا کی پالیسی پہ چلتے ہیں منور پاریکر نے جو آج جو کل اس نے جو بات کی کل کل کا بیان تھا to go to hell is equal to go to پاکستان اور ان کا جو راجنات نے جو یہاں پہ آیا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو اس کو چوئی نسار نے جواب دیا تھا that was a solid جواب اور ان کا جو اس جواب کا فائدہ کیا ہوا ہم جب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑا زبدست جواب دیا وہ آئے ہوئے تھے انڈیا سے یہاں پہ پاکستان ہوسٹ کر رہا تھا مہمان تھے وہ تو اس کا فائدہ in diplomatic sense یا bilateral relationship کے حوالے سے پاکستان کو ہوا یا صرف یہ میڈیا تھا کہ واہ واہ جو تمام دیکھیں sometime you have to give a strong message کیونکہ وہ بندہ اس کے نیچے وہاں پہ جو پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے میں تو کشمیروں کو پاکستانی کہتا ہوں جو وہاں کشمیروں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ان کو اندھا کیا جا رہا ہے جو پیلٹ گنز کے ذریعے راجنات کے نیچے ہو رہا تھا اور راجنات is a supporter of all this اگر آپ انہیں پاکستانیز کہیں گے تو میں کہوں گا کہ پھر وہ بیٹر پاکستانیز بیٹر پاکستانیز اگر آپ کہیں گے انہیں تو تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ کو ایک سالیڈ جواب دینا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے مہمان تھے ہم نے کوئی چائے پانی بند کیا تھا نہیں لیکن when you are sitting across the table representing two big powerful countries then there is no room for niceties امریکی آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں their heart passed masters aren't they آپ کی کلاس لیتے ہیں کی نہیں لیتے you have to be very 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 solid very very cool تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ کشمیر پہ بات ہوگی تو بات آگے جائے گی کیونکہ وہ پھر بیچ میں دیکھیں کوئی confidence building measure کوئی back channel diplomacy ان کو جد تک آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ کشمیر کے علاوہ کسی اور چیز پہ بات کرنے کے لیے ہی نہیں تیار جب ان کو آپ leeway دیتے ہیں دیکھیں یہ cbms کا آپ کا انجام کیا ہوا آپ نے پانچ پانچ سال چار چار سال وہ policy چلائی لیکن جیسی کشمیر کی بات آئی it is like an inclined plane 40 طور پہ نیچے ایک ساسے ڈیگری سے نیچے گرتا ہے پھر وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کشمیر پہ بات چیز کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے strong standard تو ہم کہیں کہ ہم نے صرف بات ہی کشمیر کے اوپر کرنی اور کوئی بات نہیں کرنی it's the core issue it's the issue اچھا یہ لیکن مسئلہ یہ ہے سابر بلوچ صاحب کہ پاکستان جو ہے انڈیا سے کہتا رہا ہے اور انڈیا کے جو ناز نخریں ہیں اس حوالے سے وہ کبھی ہمیں کہتے ہیں پتھان کوٹ کی طرف بھیج دیتے ہیں کبھی ہمیں ممبے کی طرف بھیج دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب بات چیت کریں آپ ہمارے ساتھ بات چیت سٹارٹ کرنے ہی ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے اور اس کے اوپر علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کشمیر پر بات نہیں کرتے تو پھر سود من نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ ڈیڈ لوگ تو پھر ویسے ہی رہے گا اگر ہم بات چیت نہیں کرتے ہیں ان سے کوئی بھی نا تو اگر فرض کر لیں آپ بات نہیں کریں گے تو علی محمد خان صاحب کو یہ بھی تو بولنا چاہیے کہ وہ اس کا حل کیا سمجھتے ہیں وہ اس کا حل کیا ڈونڈتے ہیں دیکھو جہاں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم بڑے پراؤڈ ہیں کہ ہم نے بڑی دھمکی دے کے اور ان کی جو نا ایک قسم کی جو ہمارا رویہ تھا یہاں پر جو انڈینز کے ساتھ لیکن دیکھو جہاں تک بائی لیٹرل ریلیشنز کا تعلق ہے ایک ڈیپلومیٹک طریقے کار ہوتی ہے ایک سینس انوالو ہوتی ہے اس میں اچھا اور ہماری تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک فول ٹائم فورن منسٹر بھی نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہمارا موقع ہے کشمیر وہ کہتے ہیں کشمیر کو چھوڑ کے باقی چیزوں پر یا کشمیر پر بات کریں تو کشمیر کی ٹیررزم پر بات کریں کہ وہاں جو ٹیررزم ہو رہی ہے تاکہ وہ بلیم بھی پر پاکستان کو ہی چلا جائے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہاں پاکستان ہی کر رہا ہے وہ تو ہر طرف سے آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی لیے میں ارز کرتا ہوں آپ کے دیکھیں ہمیں یہ بڑا سینسٹیٹو ایشو ہے اندوستان بھی ایسا کچھ چوٹا ملک نہیں ہے اندوستان بہت بڑا ملک ہے دنیا میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اس کی جو ہے ایک پہچان ہے ایک اٹامک پاور ہے اچھا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا لیڈرشپ کا ہے کہ لیڈرشپ کتنی کوالیٹی کا ہے لیڈرشپ کتنا کیپیبل ہے آپ جو کنسنسس کی پولیٹیکل کنسنسس کی بات کر رہے ہیں it may prove more harmful زیادہ اس سے ہو سکتا ہے نقصان ہو فائدہ نہ ہو علی صاحب do you agree with this proposition کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر وزیراعظم صاحب کو جیسے بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کنسنسس ڈیویلپ کرنا ہے اور کنسنسس جب آپ ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں ان کی سجیشنز لے رہے ہوتے ہیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو تو وزیراعظم سنتے نہیں ہیں سیاسی جماعتوں کو تو سنتے نہیں ہیں میں علی محمد کو ایک صرف بات ہوں علی محمد اس بات کا علم ہے کہ ایک قرارداد یونینیمس کیوں جی یونینیمس پارلیمنٹ نے پاس کی ہے ان کے خلاف دیکھیں فیصل صاحب دیکھیں یہ ہماری قوم کو ایک بیماری لگی ہے پچھلے دو تین ایک سال سے ایپیسی اور کنسنسس کس چیز کا کنسنسس دیکھیں کچھ چیزوں پہ ہمارا کنسنسس ہے کچھ پہ پیدائش ہی ہے کچھ پہ پاکستان بننے کے بعد ہے اس پہ کنسنسس ہے اللہ ایک ہے اس پہ کنسنسس ہے خانہ کھابہ میں اس کی طرف عباد کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اس پہ کنسنسس ہے پاکستان کو انشاءاللہ تا قیامت رہنا ہے اس پہ کنسنسس ہے کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ پاکستان کا عصہ بنے گا کونسا کنسنسس یعنی کہ دیکھیں ٹائم is now ripe to take decisions جس طرح اے پی سی ہو گیا پھر ساری پولٹیکل پارٹس ہمیں کونسا کونفیڈنس ملو دیکھیں یہاں پہ پوزیشن بھی جواب دے ہے اس پہ ڈسکشن نہیں ہے لیکن صرف ایک اشارہ میں آپ کو دے دوں جتنی حکومت اس میں زہدار ہے نیشنل ایکشن پلان کی ناکامی میں ناکامی کا ملف استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ارمی چیف کو پھر نہ کہنا پڑتا اتنی یہ پوزیشن بھی ہے کتنی واقع اٹسو پوزیشن نہیں کی ہیں حکومت سے جواب تلبی کی ہے کہ کیوں نہیں آپ پیسے دے رہے کیوں نہیں نیکٹا کو ایکٹیویٹ کر رہے کر رہے گئے پوزیشن سب اپنے اپنی سیاسنے کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے خدا کا واسطہ ہے آپ ان کی جو میں دیکھیں جو نون مسلم ہیں ہندو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کی ایک ہندوتوہ ایڈیالوجی ہے جس پہ بی جے پی چلتی ہے ان کی ذہنیت کو سمجھیں ان کی ذہنیت یہ ہے وہ آپ کو کشمیر پہ آپ کے پرنسپل سٹینٹ سے ہٹا کے ٹیررزم کی طرح لے کے جانا چاہ رہے ہیں ایک غوریت پسند ایک غوریت پسند تحریک کو ٹیررزم کے متناہی وہ لانا چاہ رہے ہیں جب بلاول بٹو زرداری صاحب وزیراعظم کے یہاں رہے ہیں تو پھر دیکھیں نا پھر جب میں ہم بات کرتا ہوں ایک پیج کے ہونے کی اور اندر سے آوازیں آ رہی ہوں گی یہ سیاست ہے یہ یار ہے مولدی کے یہ ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں بزنس انٹرسٹ ہے تو سر ایک منٹ دس اس کنفلکٹ دس اس مائے بول دیکھیں میں نے کچھ پہلے ٹویٹ کی کشمیر پہ کسی نے میرے پیٹی آئی کے فالور نے کہا کہ میہ صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ تو اس کا یار افلان ہے میں نے کہا دیکھو ہمارا پولیٹیکل اپوننٹ ہے میں خود سمجھتا ہوں ہماری پارٹی بھی سمجھ گروسلی انکومپیٹنٹ ہے میہ صاحب انکومپیٹنٹ ترین آدمی ہیں لیکن کسی آدمی کو ملک دشمن کہنا یہ میں سمجھتا ہوں ماں سے بڑی گالی ہے کسی کو گراب کسی پاکستانی ہے کسی بھی آدمی کو کہہ رہو کہ تم ملک دشمن ہو تو یہ مودی کا یار اور یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں this is wrong آپ اس کی پولیسیز کو ہٹ کریں جس طرح ہم پی ٹی آئی والے کرتے ہیں باقی میں سمجھتا ہوں نواز شریف عمران خان میاں صاحب everybody is everybody is loyal to پاکستان this is not the issue the issue is دیکھیں کشمیر کو یہاں سے میسج کیا جانا چاہیے انہوں نے کیا کیا چودہ اگست پہ اپنی جان پہ کھیل کے پاکستان کا جنڈا لے رہا ہے اور جب ان کا پندرہ اگست تھا تو ترنگے کے دن یہاں میں سیاہ منایا اللہ کی ہلپ ہمارے ساتھ تھی جو نیچے گر گیا وہ جنڈا محبوبہ مفتی کے سامنے پہرون تلے اللہ انشاءاللہ وہاں سے تبدیلی کی فضاء آئے گی لیکن آپ نے کشمیریوں کے میسج کیا دینا ہے that we are strong with you میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا اور ہماری وہاں سے آسین درابی کے علاوہ ان کی ایک اور میمبر ہے کوئی i'm not remembering her name لیکن انہوں نے جو بات کی بیچ میں ان کی کال بھی کاٹ دی گئی جب یہ پلٹ گنز کا واقعہ بہت highlight ہوا اس میں انہوں نے کہا فیصلی سنیں میری بات وہ کہتی ہے وہ خاتون ہماری بہن سری نگر میں کشمیر میں بیٹھ کے کہ اوپر ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور زمین پہ صرف پاکستان کی طرف تو پاکستان سے strong message ہے میں کوئی نہیں کہہ رہا ہندوستان پہ چڑھ جانے لڑائی کرنے لڑائی فیلال اس کا حل نہیں ہے میں فیلال کلافز استعمال کیا ہے what should be that message the message is to liberate کشمیر from انڈیا دو کام آپ نے کرنے ہیں strong پاکستان کیونکہ ایک اپاہ اجادمی کسی کے ہیلو نہیں کر سکتا اور دوسرا اور دوسرا جب نیاں صاحب کو لالے ہوں گے پاناما لیکس کے اور میرے بھائی میری بات سن لو نا آخری بات میں کرنے لگا ہوں اور دوسرا کیا کرنا چاہیے دوسرا یہ کرنا چاہیے اندر آپس میں میں اور شیخ صاحب اور ہم لڑیں جو کچھ بھی ہے سیاسی میدان میں لیکن پاکستان سے باہر کشمیر کاؤس کیلئے جائیں کتنے پارلیمنٹیرینز آپ کے جاتے ہیں کشمیر کاؤس کیلئے سیروں کیلئے تو سب جاتے ہیں میں سلام پیش کر تو ہمارے شرائرہ فریدی گیا ہے اس میں فرانس میں پیریس میں اس نے باقیدہ ایک پروسیشن نکالا ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز جائیں اور ہمارے جو ایمبیسیڈرز ہیں ڈیپلوماتز ہیں وہاں جا کے کسی بھی چھوپے ہندوستانی فرانل منسٹر آئے ہندوستان کا کوئی وہاں کا ڈیلیگیشن آئے کسی چیز پر وہاں پہ کھڑ ہو کسی آپ پتھی ہیں اپنا پیلیٹ گنز کی تسویریں اٹھا کے کھڑ ہو جائیں یہ ہمارے ساتھ بلوچ صاحب سٹرانگ میسیج جانا چاہیے گھر کو بھی سٹرانگ کرنا چاہیے لیکن آپ کی تجویز کے اوپر ہمارے دونوں مہمان جو ہیں ان کا اتفاق رائے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ میسیج بھیجیں جی کیا مطلب ہے کہ چل فیصل بھائے اب آپ دیکھیں آپ جج بنیں بات یہ کہ اگر یو فائنڈ آوٹ کہ جی کیا کرنا چاہیے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ دیکھو چیئرمن بلاول صاحب نے اگر یہ کہا کہ نواز شریف کو کہ بودی کا یار ہے اچھا اس میں وہ غلط سمجھے ہیں آپ کے محمد علی صاحب کہ جی خدا نہ خاصہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ وہ محب وطن نہیں ہے یا ایس نوٹ لائیڈ ٹو کنٹری ایوری بیڈیڈی لائیڈ ٹو کنٹری ہم سب اس ملک کے رہنے والے اس ملک کے محافظ بھی ہیں اس ملک کے وفادار بھی ہیں لیکن انہوں نے اس کانٹیسٹ میں بات کی کہ بھئی کوئی کام نہیں ہو رہا کسی کسم کی ڈپلومیٹک جو ہے نا وہ مو نہیں ہو رہی کوئی کشمیر کے معاملے پر کوئی واضح پالیسی اختیار نہیں کی جا رہی کسی کسی اور دوسرے معاملات پر یعنی کوئی ٹریڈ ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم کرنا چاہتے لیکن ہماری طور سے زیرو ہے کسی کسم کی جو ہے نا کوئی ڈپلومیٹک ڈیلیکٹن ہم نہیں کر رہے تو بلاول صاحب کا مطلب کوئی مو تو لے لو کوئی کام تو کرو اگر آپ نہیں کرو گے اس کا مطلب کہ آپ نے دوستیاں بنائی ہیں آپ نے یاریاں بنائی ہیں تو یہی کہنا پڑتا ہے اور کیا کرنا چاہیے دیکھو بات یہ ہے کہ یہ معاملات بڑے سنس کے معاملات ہیں یہ گھر میں بیٹھ کے جو نا یہاں پر نہ ہندوستان میں ہمیں کوئی پنے خانی دکھا لی چاہیے نہ ہمیں کوئی پنے خان بننا چاہیے یہاں پر یہ 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 ڈپلومیٹک جو نا باتیں ہوتی ہیں اس میں دنیا انوال ہے اس میں آپ نے یہ ایک بات پر میں ڈیفنیلٹی اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ورلڈ اپیڈین کو اپنے ساتھ ملالے لیکن یہ جہاں نا پولیسی کے حوالے سے یا ڈپلومیسی کے حوالے سے انہوں نے کنوین کی ہے ایمبیسیڈرز کی کانفرنس بھی پاکستان کے میں میری باری بھی نہیں ہے مجھے پتا ہے سٹرانگ میسیج کا میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ آپ راکٹ لانچر لا کے تو لال کلے کو مار دیں سٹرانگ میسیج کا مطلب یہ ہے کہ جب پندرہ اگست کو نواز اپنا نرندرہ مودی صاحب نے یہ کہا کہ بلوچستان کو ایکویٹ کیا مجھے بلوچستان سے یہ آیا فلانا آیا تو اگلے دن نیا صاحب کا سٹرانگ میسیج قومی اسمبلی سے جانا چاہیے تھا کہ نرندرہ مودی صاحب کشمیر اور بلوچستان میں فرق ہے بلوچستان ہمارے ملک کا حصہ ہے بلوچستان نے پاکستان کیلئے ووٹ کیا تھا کشمیر میں آپ لوگ ظلم کرو یہ ہوتا ہے سٹرانگ میسیج اس سے کشمیریوں کو ڈھارس بندے گی کہ پاکستان میں کوئی ہماری آواز لگا رہا ہے شیخ صاحب یہ جو علی محمد خان صاحب بات کر رہے ہیں دیکھیں پرائیم منسٹر کی اس بات کے اوپر he is right چیف ایگزیکیٹیف صاحب کی طرف سے کوئی بیان آنا چاہیے تھا بلکہ بجا فرما رہے ہیں لیکن نیپ نیپ میں پھسے ہوئے ہیں یا پاناما میں فسے ہوئے ہیں آپ کندر پس گئے ہیں ہمارے پاؤں ایسا کچھ نہیں ہے فیصل اصل میں نے پہلے آپ کو آج کیا ہے کہ اگر اتنے ہائی فرم سے کوئی ایسا بیغام چلا جائے تو پھر آپ کی گفتگو بند ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کا ڈرلوک آ جاتا ہے آپ کا کیسے جائے علی محمد نے اس بات کو تعریفی الفاظ میں بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے لیے ایک میرے خیال میں شیخ صاحب اباما چڑھا کے تیری مسئلہ کشمیر دار لونا اے دیتے تیسارے ایک اگریڈ ہے گے میں آپ کو اگریڈ ہے گے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں دو چیزیں جو علی محمد جس بات کو کہا رہا ہے میں اسی بات کو دونوں چیزیں شاید انہوں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دی ہیں اور دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں ایک یہاں سے آپ کی پلٹیکل جتنی ہی لیڈرشپ ہے یہاں سے ایک ایسا میسیج جانا چاہیے کہ on this issue کوئی ہمارا اس میں کنفلیکٹ نہیں ہے تو وہ میسیج کھا ہے میں میری گزار کریں اسی کی تو بات کر رہے اس میسیج کی تو میں نے نہیں دینا ہر کسی نے اپنے اپنے فورم سے دینا چالے پھر آپ یہ تو اگری کریں کہ ہم نے بھی یہ دینا ہے میسیج کہ یہ میسیج دینا ہے آپ نے آج جو بند ہوگیا ایک مان دوسرا جو اہم ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کی ہے وہ بھی انہوں نے کہی لیکن وہ ایک طریقہ ہے ڈپلومیٹک جو سفارتی عبدالعہ لحاظ میں رہ کے عداب کو ملوزہ حاتر رکھتے ہوئے وہ آپ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کے ڈپلومیٹک آپ کے آفیسز ہیں ان کو آپ اس نوحل کریں اور اس عداب میں میں نہیں میرے خیال میں یہ ایک جنرلی فرامنا ہے کہ وہ موالک جن کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس معاملے میں اپنی دخل اندازی نہیں کرتے انڈیا ایک بڑی مارکٹ ہے امریکہ کی محبت ہے یورپین کی محبت ہے لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے اخلاقی طور پر کہ ہم اپنے ان آفیسز کو استعمال کریں یہ میری ایک ناکسی رائے ہیں پتہ نہیں اب اس کو کوئی جانتے ہیں یا نہیں اچانتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دو چیز آپ کے مشید بہت اچھے اچھے کوئی آگے مشورہ دیتا ہے کہ جناب علی اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر سی پیک کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی پھر کوئی مشورہ دیتا ہے جناب علی اگر آپ کشمیر پہ اوپر بات کریں گے تو وہ ازاد کشمیر کی بات کریں گے میں آپ کو ایک ازارش کروں کہ سی پیک کا معاملہ یہ تو آپ کو پہلے دن سوچ لینا چاہیئے تھا کہ دنیا جتنے بڑے وہ مالک ہیں جن سے آپ سائیڈ لائن ہو رہے ہیں آشتہ آشتہ وہ کبھی پاکستان کو اکنومکلی سٹرونگ نہیں دیکھیں گے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اکنومکلی ہو جائے دو چیز پاکستان نے ایک نکولی پاہ رہا ہے اور اگر آپ سونگ ہو جاتے ہیں اکنومکلی پاکستان اکنومکلی سٹرونگ نہیں اشیخ صاحب ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا یہ بارہ عرب روپے کی جو نیب کہتا کرپشن نوزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے تو یہ غریب ملک بارہ عرب روپے کی کرپشن اس کے لیے بہترین فورم وہ وہ علی محمد اڈاپٹ کرے گا یہ جا کے اپنی پارلیمنٹی پارٹی میں بات کریں اور وہاں سے موو کریں موو کریں تاکہ ایسے بند بندے جائیں کہ کوئی شخص بھی اس کو استعمال نہ کر صاحب وہ نہیں کر علی محمد صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی تصویر دکھائیں گے عمران خان صاحب کو لال رنگ کی ٹھیک ہے اور کہیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے نواز شریف صاحب کے وہ فکسیٹڈ اس کے اوپر آجائیں پھر بریک لینے بریک کا وقت ہوگا تو میں بریک نہیں ہوں گا ہماری بھی ہماری بھی سن لیں چلیں ہم در سے آگے بریک کی کال بریک لیتے ہیں علی صاحب کی بات سنتے ہیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ساتھ رہیے گا ناظرین ہم جانتے ہیں ناظرین نیشنل ایکشن پلان کی ایمپورٹنس پاکستان کے لیے ہم جانتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے سیاسی پارٹیوں کے لیے پاناما لیکس کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے لیکن کشمیر کے حوالے سے علی صاحب جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی آپ کہہ رہے آپ کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ آپ پارلیمانی پارٹی کے اندر جا کے ان کو کہیں گے کہ جناب درہ کشمیر کے حوالے کے ساتھ تو بات چیت ان سے کریں ان سے پوچھیں کیا پالسی بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اپنی سیجیشنز جو ہیں ان کو انکورپوریٹ کریں ہر پارٹی کی فورم پر ہونے چاہیے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے جب ایک لیڈر جو ہے وہ پروف کرتا ہے کہ ہماری پیدائف سے پہلے کی باتیں ہیں شیخ صاحب اس وقت سٹوڈنٹ ہوں گے کالج میں جب ہندوستان نے ہم پہ اٹیک کیا تھا پینسٹ میں تو ایوب خان نے کیا کہا تھا ایک بزدل دشمن نے ایک غیور ایک بہادر قوم کو للکا رہا ہے اس سے ایک قوم میں یک جان ہو گئی پھر اس کے بعد چند سال بعد جب ایک موقع آیا تو بھٹو صاحب مرہوم نے کیا کہا نیوکلر ایسٹس کیلئے جب ہندری کسنجر نے اس کو دمکی دی تھی لیکن یہ ہم نے ملک کا حال تھی ہوئے کہ ہمارے منتخب بزیراعظم کو ان کے لوگ دمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے کہ we will make an example out of اس نے کیا کہا ایک ہزار سال تک گھاس کھائیں گے ہم گھاس کھائیں گے لیکن اس کو نہیں چھوڑیں گے ہندوستان کو کہا ایک ہزار سال تک لڑیں گے ایک ہزار سال تک ہم نہیں لڑے ہم نے گھاس نہیں کھائی لیکن اس سے قوم اٹھ گئی ہم ڈکٹیٹرز کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن جب پاکستان کے خلاف چڑ گئی ہندوستان بورڈر پہ تو اس نے اس نے زیادہ حق نے کیا کہتا راجب گاندی کو دیکھو تمہارے سارے ہمارے ٹارگٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکٹیکل کرنا کیا چاہیے لیکن برہان وانی کو پتا تھا کہ میں ایک لڑکا ہوں ایک نوجوان ہوں میں ہندوستان کے مائٹ کے سامنے آج یہ کل مایا جاؤں گا لیکن اس نے کیوں وہ راستہ اختیار کیا اس نے حکمت سے کیوں نہیں کام لیا وہ کھڑا کیوں ہو گیا کیونکہ اس کے کھڑے گونے سے پورا کشمیر اور پوری اسلامی دنیا آپ کھڑی ہو گئی ہے میں یہ کہتا ہوں ہم نے کرنا یہ ہے کہ دیکھیں ظلم کون کر رہے ہیں ہندوستان کر رہے ہیں مورلی ہم اوپر ہیں لیکن اپنی کمائیگی اور اپنی میں کہتا ہوں آرام پسندی اور آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ ہندوستان ظلم کر کے بھی اوپر وہ کہتا ہوں ہمارے پسندوں میں کہ وہ مرم شم پرم شم کے مر بھی گیا اور میں وہ ذنہ وار بھی دیکھیں آپ یو ان میں گئے پیلٹ جو ہوا ہے جو ہمارے پیلٹ گھن سے جو ہمارے بچوں کو کر رہے ہیں گئی یو ان میں آپ نے ایو موف کی او آئی سی کے مردہ گھوڑے میں وہ کی پھونگ مارنے کی کچھ تو کوشش کریں لیکن دنیا بھر میں جا کے ہندوستان کا کالا چرا وہ لوگوں کے سامنے لے کے ہیں یہ درہا پوچھتے ہیں اور اس نے ہم لوگ کا بھی رول ہے تمام پرلٹل پارٹیز کا بھی رول ہے ٹھیک ہے بلوچ صاحب آپ نے علی محمد خان صاحب کی بات کی آپ بھی فیل کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر لیک کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہر شخص میں علی محمد صاحب نے جب ایک بات اب کر دی کہ بٹو صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم گاس کھائیں گے لیکن ہم ہزار سال تک لڑیں گے یہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج تھی اس کی اس شخص میں اتنی لیاقت تھی اس میں اتنی جو نا اس کو ڈپلومیٹک یعنی چیزوں پر اتنا عبور آسل تھا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہزار سال تک لڑیں گے اور ہم گاس کھائیں گے گاس کھانے کا مطلب بیٹو کی واقعی گاس کھائیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ریسورسز اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کریں گے اور اس کو محسوس بھی کیا اندوستان نے انہوں نے پاکستان کو اس وقت اس کے ذہن میں آیا کہ پاکستان کو پاکستان کی ساورنٹری کے لیے اس کو ایک جو نا اٹومک پاور بنانا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم گاس کھائیں گے کچھ نہیں کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے اب بنا لیا دیکھو نا اب اس کے بعد بیلے سا پاور چینج ہو گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ڈیپلومیٹک زمانہ ہے اٹومک وار کی زمانہ تو میرے خال میں نہیں ہے خدا نہ کہے کہ ایسا کوئی وقت آ جائے ہمارے فورسز بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے فورسز بھی بیٹھے ہیں وہ ان کی بھی طاقت اپنی جگہ پہ ہے یہ طاقت دیپلومیٹک مشکل کے ڈیپلومیٹک اس پہ سائیڈ پہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے انہوں نے ورلڈ پارک کو اپنے اپینین میں نہیں لیا ابھی تک اس طریقے سے جس طرح اندوستان لے رہا ہے اندوستان ڈیپلومیٹکلی ارد ملک میں امریکہ میں ریشیا میں فرانس میں انگلینڈ میں ار جگہ وہ ڈیپلومیٹکلی آپ سے آگے ہیں ہم کم ہیں ہم پیچھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دماغ کو بھی استعمال کریں امریکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آج ان کے دفتر خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان مل کے پر ام طریقے سے اس کا حل تلاش کریں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تشویش ہے تشدد جو کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے یہ انڈین صحافی وہاں پہ پوچھ رہے تھے ان سے خاتون جو سپوکس پرسن تھی ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیے کہ انڈیا کا موقف جو مودی صاحب نے کہا ہے پاکستان کے حوالے سے وہ تو بڑی ظلم کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر اور یہاں وہاں تو انہوں نے کہا ہمارا موقف کشمیر کے حوالے سے امریکہ نے کہا کہ وہی ہے تشدد ہو رہے ہیں اور پاکستان اور انڈیا نے پیس فولی مل کے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں فیل ہوتا ہے شیخ صاحب یہ پریکٹیکل ڈیفکلٹی آپ سٹرونگ میسیج میرا سوال سن لیجیے آپ کے لئے تھوڑا سا ٹف ہوگا آپ آپ ڈبلومیٹکلی جا رہے ہیں انڈیا بڑا ملک ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے ڈبلومیسی ان کی لابی بہتر ہے آپ سے آپ آپ پھسے ہوئے محسوس کرتے ہیں کشمیر کے اوپر پارٹیز کو آپ انوالو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں پارٹیز جو ہیں ان کے اپنے جنگے یہ لوکل ہے وہ فورن ہے آپ کی پرابلم انڈیا کہتا ہے کہ ہم بائی لیٹرل آپ سے کریں گے وہ نہیں کہتے کہ اب یہ کمپریہنسیو وہ ڈائلاغ یا بائی لیٹرل کہتے ہیں وہ بائی لیٹرل کریں گے اور کسی ملک کو کوئی پسند نہیں کریں گے انٹرفیرنسز کے اندر ٹو ٹنگ اس کو کہتے ہیں تو پھر کیا بات چیت کرنی فرش میں آپ کو یہ ایک تارش کر رہا تھا اب میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ انتہائی نازک ٹھیک ہے یہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کشمیر کے جو آپ ملائی نا انپوئنٹ کی بات سننے پیپل سپاچی کی بات سننے چند روز پہلے پچھلے کوئی مہینے کی بات نہیں چند روز پہلے اسی ایشیو پہ پارلیمنٹ میں بڑی سیر حاصل گفت ہوئی لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا صرف اس کے بعد ایک یونینیمس جس میں ساری سیاسی جواد شامل تھی ان کی طرف سے ایک ریزولیشن پاس ہوا جو کہ کنڈم کیا گیا جو کچھ معاپی کیا جا رہا ہے اب آپ کا خیال ہے کہ اس چیز کو پوری دنیا میں دیکھا نہیں کیا ہوگا اس چیز کو پورے ہندوستان میں observe نہیں کیا ہوگا اس کی حکومت میں observe نہیں کیا ہوگا لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بڑا احتیاط کرنا ہے ہم یہاں پہ دیکھیں نا جیسے میں آپ کے پارلیمنٹ آپ کے پارلیمنٹ کے ریزولیشن کو پاکستان کے اپنے لوگ کو ابھی تک پتا نہیں ان کو بھی پتا نہیں تو دنیا کو کیا پتا ہوگا شرک صاحب میں کتنے افسوس کی بات ہے کہ کہ ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ ہیں جو رہ چکے ہیں اور ان کو بھی اس بات کا نہیں اگر دیکھیں اگر میڈیا کو دیکھیں سنیں اگر اس کو سمجھنے کوشش کریں تو میرے خیال میں شاید ان کو علم ہو جاتا اب یہی تو ہماری بدکس میں کہہ رہا ہے ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو میرا کلے کا تو یہ معاملہ نہیں ان کی ساری وہ تو ساری کوشش امران خان کے پیچھے ہیں کدھر ان کو ٹائم ملتا ہے کہ میڈیا میں یہ باتیں نہیں کریں وہ تو امران خان کو چینگ آگئی تو ان کو سر کا درد شروع ہو جاتا ہے اب امران خان کو ایڈوکیٹ کریں اگر ان کو ایڈوکیٹ کرنا ہوگا تو پھر ہمیں دبائی جانا پڑے گا امران خان کو یا آپ ایڈوکیٹ نہیں کریں یا پلیکیٹ کریں امران خان کو یا ان سے کوئی بات چیت کر کے معاملہ جو ہے بات چیت تو ہمارا راستہ صاحب ہو جائے گا جو آپ کی کارکتی شیخ صاحب شیخ صاحب تو میں آج میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں گواہ دے رہا ہوں کہ آپ ان کی مدد کیجئے کھل کے کیجئے ان کی باتوں کو آپ میں تو آپ کی شیخ صاحب آگے بیان کیجئے ہمارا راستہ صاحب ہوتا جائے میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا شیخ صاحب کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسما کیوں اگر آپ اتداد حسن صاحب کی بات سنیں تو پھر بھی یہی شیر سنائیں گے آپ کا شیر مختلف ہوگا یا آپ خرشید شاہ صاحب کی بات کے اوپر تو یہ آپ شیر کہہ سکتے ہیں بڑے لوگ ہیں میں معمولی سا ورکر ہوں ہمیں بلویٹ صاحب میں شیخ صاحب سے جواب لے لوں میں آ رہا ہوں ہماری ترجیحات کا میں نے خود میں خود آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں یہ آپ کو اب بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھوڑا سا پہلے جب یونائٹن نیشن میں دیپرینٹ کانسل میں بات ہوئی تھی تو انڈین مندیب چاہتا تھا مندوب چاہتا وہ اٹھ کے چلا گیا تھا بات سے اس لیے کہ پاکستانی مندوب نے وہ پشمیر کی بات کی اور بیٹی سٹرونگ بات کی اب اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ہمیں کنٹروورسی سے گریز کر رہا چاہیے میں نے اس وقت بھی آپ سے عز کر رہا تھا کہ جیسے آپ بھٹو کی بات کر رہے تھے پھر اگر میری جواہ پہ جماعت اسلامی بیٹی ہوتی تو وہ شملہ معاہدے کی بات کرتے پھر وہ اس پہ جو کچھ ہوا اس کی باتیں کرتے تو اس لیے شملہ معاہدہ ڈیلیوٹ نہیں کرتا شیخ صاحب میں اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر اس چیز سے گریز کریں اس گرتگو سے گریز کریں جو ہماری گرتگو ان کی اس کوشش کو نکچان ہو جائے چیخ ہے بلوچ صاحب 30 سیکنڈ پلیز آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ جی میں نے یہ عرض کیا نا دیکھو میں علیوان صاحب کی ایک بات کو انڈوس کرتا ہوں کہ بات یہ کہ دیکھو حکومتوں میں رہمداری کی بات ہوتی ہے ریسپانسٹبلیٹیز کی بات ہوتی ہے ایفیشنٹ گن کے کام کرنے والی بات ہوتی ہے یہاں پر نیشنل ایشیوز ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس کتنے مسئلے مسائل ہیں ہمارے ایکنومک پرابلمز ہیں ہمارا انپیڈر منسٹر اس حد تک آگئے چھوٹی سی بات پہ کہ جناب وہ نیشنل ایشیوز کو چھوڑ کے دوسرے لائنڈ آرڈر کو چھوڑ کے پاکستان کے اب وہ آگیا ہے کہ آیان علی نے یہ کیا ہے ٹکٹ کہاں سے لیا ہے کون سے ایجنسی سے لیا ہے کیوں لیا ہے ہم بہانے سے آیان علی کو یاد ضرور کرتا دوسری دوسری بات دوسری بات دوسری بات آپ دیکھیں اپنا پرمیز رشید پرمیز رشید صاحب کو دیکھیں اچھا وہ منسٹر آف انفرمیشن ہے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ اتنی بڑے اس کے ذمہ کام ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کا کام صرف یہ رہ گیا کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں آرہا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے ایلیہ منسٹر کا اچھے اچھے بات کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے شیخ روحیل اسکر صاحب علی محمد خان صاحب سینیٹر سابر بلوز صاحب ناظرین کشمیر کے حوالے سے بلکل ٹھیک کہا ہمارے مہمانوں نے ٹھوس موقف اپنانا ہوگا یہاں پہ ہمیں یونٹی اتحاد بھی قائم کرنا ہوگا ہمارا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پہ حکومت دستک دے سکتی ہے یومن نائٹس پوائلیشن جو کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں اس کو جاگر کیا جا سکتا ہے مندوبوں کو کہا جا سکتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے کہ آپ ان کو دوبارہ بجوائیے انڈیا ایکسس نہیں دے رہا بہت سارے طریقے ہیں پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو ہائلائٹ کر سکتی ہے تمام ایونیوز ایکسپلور کیے جانے چاہیے اور یہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت موقع بھی ہے اور محل تو ہم کہتے ہیں کہ ہے یہ ہمارا فیصل چکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ